بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ اپنی اردو کی کتاب کھول لیجیے صفہ نمبر تین پہ آ جائیے ہمارا پہلا سبق ہے ہم باری تحالہ پیارے بچوں جیسا کہ ہم نے کلاس میں پڑھ لیا ہے اس سے پہلے کہ ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تحالہ کی تعریف بیان کی جائے اب ہم ہم کی پڑھائی کرتے ہیں آپ سارے بچے اپنے انگلی پڑھ جانے والی سطر کی نیچے پھیڑیے ہم باری تحالہ ہاں وہ میرا خدا ہے جس نے بنائی دنیا جس نے بسائی دنیا مجھ کو بھی زندگی دی تجھ کو بھی زندگی دی اس نے بنائے سارے یہ چاند اور تارے سورج کو روشنی دی پھولوں کو تازگی دی وہ میرا رہنما ہے وہ میرا آسرا ہے ہاں وہ میرا خدا ہے شاہد ہے صوفی غلام مصطفی تبسم اب ہم نظم کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ شاہد ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو پیارے بچو شاہد صوفی غلام مصطفی تبسم کہتے ہیں کہ دنیا کو بنانے اور پھر اس کو بسانے والا میرا خدا ہے اللہ تعالی نے مجھے بھی زندگی دی اور آپ سب کو بھی دی یعنی ساری کائنات کو بنانے والی اللہ ہی کی ذات ہے سورج چاند ستارے سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں زمین میں خوبصورتی کے لیے پھول اگائے اور ہر پھول کو الگ الگ انداز میں بنایا مجھے بنانے والا اللہ میرے لیے کافی ہے اور سیدھے راستے پہ لگانے والی ذات بھی اسی کی ہے اس کا احسان ہے مجھ پہ کہ اس نے مجھے نیکی کی راہ دکھائی میں اسی کی مدد کا طلبگار ہوں اور مجھے اپنے اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے اب ہم اپنی لکھائی کے کام کی طرف آ جاتے ہیں آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیتی ہوں بلکل اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک پہ اسے لکھنا ہے باقاعدہ آپ نے ہاشیہ لگا گئے تاریخ جماعت کا کام سب کچھ لکھ کے اس کے بعد شروع کرنا ہے انوان نظم حمد مشک پہلا سوال درج سیل سوالات کی جوابات لکھئے پہلا ہے اس حمد کے شاہر کون ہے تو میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتایا اس نظم کے شاہر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے دوسرا سوال ہے درج سیل الفاظ کے معنی لکھیں بسانا تازگی زندگی رہنما آسرا الفاظ معنی بسانا آباد کرنا تازگی ہریالی زندگی عمر رہنما راستہ دکھانے والا آسرا سہارا تو پیارے بچوں ہمارے آج کے سبقا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے اپنا کام دل لگا کے کیجئے اور اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی